بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا اس نے انگور پیش کیے تو مسلمان نے بڑے شوق سے لے لیے پھر تھوڑی دیر بعد وہ یہودی شراب لے آیا مسلمان نے کہا استغفراللہ میں مسلمان ہوں شراب نہیں پیتا تو یہودی نے ہس کر کہا یہ انگور جو آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے بنی ہے تو مسلمان نے کہا آپ کی بیوی کدھر ہے یہودی حیران ہوا اور اپنی بیوی کو بلا کر لے آیا تو مسلمان نے کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے یہودی بولا ہاں میری ایک بیٹی بھی ہے اس کو بھی بلا لیا تو دونوں آ کھڑی ہوئیں تو مسلمان نے کہا تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے اور تیری بیٹی جو اسی سے پیدا ہوئی ہے حلال نہیں ہے یہودی یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور فوراں اسلام قبول کر لیا جب حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی سے نیچے اتار لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نو علیہ السلام جتنے تخم اور جڑے ہیں ان کو زمین میں بو دیں چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑے اور تخم مل گئے لیکن انگور کی جڑ نہ ملی تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو آواز آئی کہ اے نو علیہ السلام اس انگور کی جڑ کو ابلیس نے چُرہ لیا ہے جب حضرت نو علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تُو نے انگور کی جڑ چُرائی ہے لا کر دو تو شیطان نے انکار کر دیا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تُو نے اس جڑ کو چُرائیا ہے تب شیطان نے کچھ ہی دیر میں انگور کی جڑ لا کر حضرت نو علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی اور ایک شرط رکھی کہ جب تم جڑ بو دو گے تو تم اس کی جڑ کو ایک بار پانی دو گے اور تین بار میں پانی دوں گا حضرت نو علیہ السلام نے قبول کر لیا اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے ایک بار پانی دیا اور شیطان نے تین بار یعنی لومڑی شیر اور سور کو مار کر ان تینوں جانوروں کا خون اس کی جڑ میں دیا اس لیے جو شیرنی انگور میں ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اس لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے پھر شیر اور آخر میں سور جیسا ہوتا ہے کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور سنتا سناتا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بوتوں کو پوجھنے والا احادیث کی مشہور اور مسنت کتابوں ابن جامع ترمزی اور ابو دعود میں شامل ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے شراب کے نچوڑنے والے اسے بیچنے والے اسے پینے والے اور اسے خریدنے والے پر اور اس کی حد اسی کوڑے ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شراب کی لانت میں مبتلا ہونے سے بچائے اور جو مسلمان کسی بھی وجہ سے شراب پینے کے عادی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرماتے ہوئے ان کے دلوں میں اس حرام مشروب سے نفرت پیدا فرما دے آمین یارب العالمین